بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم آپ سے شیئر کریں گے پوری خبر جاننے کے لیے پروگرام کو آخر تک لازمی دیکھیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا پاکستان ٹیم سمی فائنل ضرور جیتے گی اور ایسا ہی ہوا سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہیں 1992 کا ورڈ کپ اور 2022 کا ورڈ کپ ایک جیسا ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس اس کے ساتھ جوڑی ایک اور خبر بھی ہے جو آپ کو کسی چینلیں نہیں دی ہوگی کہ تاریخ 1992 سے نہیں بلکہ 1987 سے اپنے آپ کو دھرا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 2022 میں 1992 کا ورڈ کپ دیکھ رہے ہیں شاید آپ نہیں سمجھے تو چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں 1992 سے پہلے 1987 کا ورڈ کپ اسٹریلیا نے جیتا تھا اور 2022 کے ورڈ کپ سے پہلے 2021 کا کب بھی اسٹریلیا نے جیتا تھا 1987 کے کب میں اسٹریلیا نے پاکستان کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا اور 2022 سے پہلے 2021 میں بھی اسٹریلیا نے پاکستان کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا نیوزی لینڈ نے 1987 میں اسٹریلیا کو ہرایا تھا اور اب 2022 میں بھی اسٹریلیا کو ہرایا ہے یہ تو ہوگی یہاں تک بات لیکن اب آپ حیران رہ جائیں گے 1992 اور 2022 کے ورڈ کپ کے بارے سن کر 1992 کا ورڈ کپ اسٹریلیا میں ہوا تھا اور 2022 کا ورڈ کپ بھی اسٹریلیا میں ہو رہا ہے 1992 میں پاکستان پہلے تین میچز ہار گیا تھا اور 2022 میں بھی آواز کچھ ایسا ہی کیا کہ پہلے دو میچ ہار گیا 1992 میں نیوزی لینڈ پوائنٹ سٹیبل میں فرز اور انگلینڈ سیکنڈ پوزیشن پر تھا اور 2022 میں بھی نیوزی لینڈ اپنے گروہ میں پوزیشن ون اور انگلینڈ پوزیشن ٹو پر ہے اور بات ناظرین یہاں ختم نہیں ہوتی ابھی کہانی میں ٹویسٹ باقی ہے آگے سنیں 1992 میں کپتان عمران خان شروع میں فلاپ رہے اور سیمی فائنل میں چوالیس رس کی انکس کھیل کر میچ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا اور 2022 میں بابر آزم شروع میں فلاپ رہے اور سیمی فائنل میں 50 پلس رنز بنا کر ٹیم کو فتح دلوائی 1992 میں فائنل میچ میں ایکس پرائم نیسٹر عمران خان نے 71 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی اور پاکستان کو فائنل کی ٹرافی جتوائی اور اب ہمیں کپتان بابر آزم سے بھی یہی امید ہے کہ وہ بھی تاریخ توہرائے گا اور ٹرافی پاکستان کو جتوائے گا انیسٹر عمران فائنل میں سیمی فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوا تھا اور 2022 میں بھی پاکستان کا نیوزی لینڈ سے ہی سیمی فائنل ہوا ہے 1992 میں فائنل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہوا تھا اور 2022 میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فائنل ہو رہا ہے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کہا تھا آپ کو کہ سٹوری آخر تک سننا تو آخری بات یہ ہے کہ 1992 میں عمران خان زخمی تھا اور اب 2022 میں بھی وہ زخمی ہیں تو بس ناظرین ٹرافی اب پاکستان کی ہے ایک شیر کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے انشاءاللہ ٹرافی پاکستان آ رہی ہے مزید ایسی نیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل فور نیوز مزید ایسی نیوز مزید ایسی نیوز مزید ایسی نیوز مزید ایسی نیوز موسیقی